السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے جس طریقے سے انگریزی سال کا سب سے پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے جنوری سے انگریزی سال کی ابتداء اور شروعات ہوتی ہے اسی طریقے سے محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے اب محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا بیاہ کرنا نکاح کرنا کیسا ہے اس مہینے کو لوگ ترہ ترہ نظریات سے دیکھتے ہیں ترہ ترہ عقیدے سے دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں ان کی سونچ ان کا خیال اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے یہ محرم کا مہینہ سوک کا مہینہ ہے یہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے اس محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ظالماً قتل کیا گیا مارا گیا انہیں شہید کیا گیا جس کی بنیاد پر لوگ اس محرم کے مہینے میں شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ خوشی کا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے شادی بیاہ کرنا ماہ محرم میں بالکل جائز اور درست ہے اور ناجائز ہونے پر کسی طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی اور جو چیز جائز ہو اس چیز کو ناجائز کرنے کے لیے اگر کوئی روایت کوئی حدیث کوئی قول رسول نہیں تو پھر آپ اپنی طرف سے اس چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے ہیں محص آپ اپنی طرف سے یہ بات گھڑ دیں اور کہنے لگے کہ ماہ محرم گم کا مہینہ ہے سوک کا مہینہ ہے ماتم کا مہینہ ہے لہٰذا ماہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے ماہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے تو یہ منگھڑت بات ہے بے سود بات ہے بے بنیاد بات ہے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ اور یہ بات فیل چکی ہے کہ ماہ محرم میں شادی نہیں کرنے چاہیے تو آپ حضرات کو خاص طور سے اسی ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نکاح کو فروغ دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ شادی کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ ماہ محرم میں شادی کرنا نکاح کرنا بلکل جائز اور درست ہے ماہ محرم میں نکاح کرنے میں کسی طرح کے کوئی قباحت نہیں ہے آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہِ محرم کی عظمت فضیلت بہت زیادہ ہے مہا شہادت کی وجہ سے اس ماہِ محرم کو غم کا مہینہ سو کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ در حقیقت دین سے دوری کی وجہ سے ہے دین کی اگر تعلیمات آپ کے پاس ہوتی تو آپ شہادت کو غم کا ذریعہ ماتم کا ذریعہ بلکل بھی نہ ٹھاراتے کیونکہ شہادت یہ بہت بڑی نعمت ہے شہادت کی تمنا نبی پاک علیہ السلام خود کیا کر دیتے ہیں عمر فاروق تمام صحابی کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی وجہ سے آپ اس ماہِ محرم کو غم کا اور ماتم کا مہینہ ٹھاراتے ہوئے نکاح جیسی عظیم عبادت کو حرام قرار نہیں دے سکتے ہیں اگر کوئی شخص ماہِ محرم میں نکاح کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ در حقیقت غلط پر ہے اور بے سود بات ہے بے بنیاد بات ہے صحیح اور راجے اور اسح قول یہی ہے کہ ماہِ محرم میں شادی کرنا بلکل صحیح اور درست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہِ محرم میں اگر شادی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہِ محرم کی برکت سے مزید برکت عطا فرمائیں گے تبا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ